نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ وشیس پروگرام سچائی ایک بار پھر آپ کے گھروں میں ہم لے کر آ رہے ہیں اس کے لیے آپ بلکل تیار ہو جائیے جس میں آپ کو سرکاری خبریں سرکاری سوچنائے اور تمام جانکاری ہم آپ کو دینے کے لیے جا رہے ہیں آج کی سچائی میں پریے دوستو منسٹری فن بنلانس زاکر کی اور سے آپ کو ایک وشیس خبر ہم دینے جا رہے ہیں آپ کو جس طرح پتا ہے تو منسٹری فن بنلانس زاکر کی منتری شری مائک نورسالیم جو گئے ہوئے تھے نیچونال اسمبلی میں وہ جب وہاں پر گئے تو ایک وشیس سندیش کو دیئے ہوئے اور یہ وشیس سندیش تھا خاص کر کے بیرو جندر آنخلیخن حیر کے چھیتر پر وہاں پر بہت ایسے لوگ آئے ہیں اور بہت ایسے اسمبلی لیڈ بھی یہاں پر اپستی تھے جن کے سامنے انہوں نے اپنا پرستاؤ پیش کی ہے اور یہ پرستاؤ جو انہوں نے پیش کی ہے کہ کس پرکار جندر آنخلیخن حیر کو ہمیں اور انتوکل کرنا ہے یعنی اس کا وکاس کس پرکار ہونا چاہیے کیسے اس کو اعتفور کرنا ہے یعنی باہر کس طرح ہمیں انہیں پیش کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر ہم ویدیش میں جائیں تو ویدیش میں یہ جندر آنخلیخن حیر کو ہمیں کس پرکار سے پیش کرنا ہے ویدیشی جنتہ کے سامنے یہ تمام باتیں انہوں نے پیش کی ہے دینا یعنی دی نچونال اسمبلی میں آگے انہوں نے بھی بتائیں کہ دیکھئے بینالانس زاکر کی جو ذمہ داری ہے جندر آنخلیخن حیر کے چھتر پر تو اس پر ہمیں وشیس دھیان دینا ہے کہ جو بھید بھاو ہے جو مد بھید ہے ایک وشیس جندر کے معاملے میں تو اس کو ہمیں کس پرکار پیش کرنا چاہیے اور جو لوگ ہمیں مدد کرنا چاہتے ہیں جندر آنخلیخن حیر کے چھتر پر اس سے ہمیں کس پرکار پیش آنا چاہیے آگے ہمارا جو منسٹر ہے شریعہ مائک نورسالیم جو بینالانس زاکر کی منطری ہے وہ بتا رہے ہیں اپنے بھاشن کے دوران کہ دیکھئے جہاں تک جندر کی بات ہے کہ خاص کر کے ستریوں کو ہم ہمیشہ عزت کریں ستریوں کو جب ہم کہیں دیکھیں یا ان کے کوئی سنگٹھن میں ہم بھاگ لیں تو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم ایک ایسا ستھان دیں جس ستھان کی ہم عزت بھی کر سکے اس کے ساتھ ساتھ بھی وہ بتائیں کہ جو ہمارے سرنام دیش میں سمویدھان ہے جس کو ہم خرونتویت کہتے ہیں نیدالانس میں تو اس کو لے کر کے اس کے آدھار پر ہمیں عورتوں کی عزت کرنا چاہیے اور جہاں تک جو فراون فردراخ ہے یعنی جو قانون بنایا گیا تھا سن انیس سو تیرانبے نیخمتین دریئے نیخمتخ میں تو اس کو لے کر کے ہمیں ان تمام چیزوں پر دھیام دینا چاہیے ایک وشیس بات بھی انہوں نے بتائیں کہ دیکھئے جو سیداؤ فردراخ ہے تو اس پر بھی ہمیں دھیام دینا ہی پڑے گا کارن کی سن دو ہزار اٹھارہ فیبرواری مہینہ کی بات ہے جب ایک وشیس وارتالاب ہوا تھا یعنی ایک دیالوخ جو پیش کیا گیا تھا اور وہ ہے سرنام اور یوین سیداؤ کے بیچ تو اس پر ہمیں دھیام دیتے ہوئے بھی بتانا چاہیے کہ ہمارے سرنام دیش میں جب ہم جینور کی بات کرتے ہیں تو اس کو لے کر کے ہمارے جو دیش میں عورتے ہیں ہمارے دیش میں جو مہلائیں ہیں تو ان کی عزت ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے کارن کی ہمیں مدبھید نہیں رکھنا چاہیے کہ ان کی عزت کم ہونا چاہیے یا ان کا ستھان کم ہے یا زیادہ ہے ہمیں ہر ایک کو ایک روپ سے ایک نظر سے دیکھنا چاہیے جیندر خلیق حید کو ہمیں اگر نبھانا ہے ہمیں اس کو پریوک کرنا ہے تو کم سے کم ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کو ہم پیار سے اور عزت سے دیکھیں عزت سے ہم ان کے ساتھ برتاؤ کریں اور عزت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ پیش آئیں تاکہ جو مدبھید ہے جہاں پر ہم عزت کبھی کبھی کم کرتے ہیں ایک عورت کی استھیتی کو دیکھ کر کے تو یہ دور ہو جانا چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے اور جتنی بھی وشیس کر کے ابستاکل جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم رکاوٹ کہتے ہیں یا بادھا کہتے ہیں ان تمام بادھاؤں کو ان تمام رکاوٹوں کو ہمیں دور کر دینا چاہیے آگے منسٹر نور سلم جی بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہم یوں ہی اسمبلی میں نہیں آئے ہیں ہم جب اسمبلی میں آ ہی گئے ہیں اور اسمبلی لیڈ کے سامنے ہم جب بتا رہے ہیں کہ عورتوں کا ستھام کیا ہونا چاہیے ہمارے دیش میں جب ہم جنڈر بلیٹ کی بات کرتے ہیں تو جنڈر بلیٹ کے بارے میں ہم بہت وستار روپ سے بات کر سکتے ہیں بلکہ ہم بھی شیست کر کے اپنے جو دینا ہے جہاں پر قانون بنائے جاتے ہیں جہاں پر قانون تیار کیے جاتے ہیں یہاں پر ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارا صبح پتی ہے یا صبح نیتری ہے وہ مل کر کے اپنے صدشوں کے ساتھ اس جنڈر کے معاملے میں کام کر سکے اور کیسے اس پر صدھار لائے جا سکے کیسے اس قانون کو صدھار کر کے اور اس میں پریورتن لائے جا سکے اس پر وشیست کر کے دینا والوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ جو ہمارے دیش میں عورتوں کا ستھان ہے یہ اور بھی بہترین ہو جائے اور اور بھی مضبوط بنایا جا سکے آج کی سچائے میں پریئے دوستو ہم آگے آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہمارے دیش میں جو الفی فی منطرہ لائے ہیں یعنی لانبو فی تیلت ان فسرائی تو یہ الفی فی منطرہ لائے ہمیشہ سے بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور اس سمیں ایک بہت بڑا سنگٹھن جو تیار ہوا ہے نیچونال فیسرس ارخانی ساتسی دا سرینام نیچونال فیسرس فوک ارگنیزیشن سن فو یہ درستہ تیار ہوا ہے اور یہ یوں ہی نہیں تیار ہوا ہے اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنا پڑا ہے اور جیسے شریع جمادی قصن مزدیران بتا رہے ہیں الفی فی منطرہ لائے کی اور سے کہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہے اس سنگٹھن کو تیار کرنے کے واسطے کارن کی بہت ایسے ارخانی ساتسی کے ساتھ اور ہمارے دیش میں اگر ہم پورے سرینام دیش کو لے تو پورے سرینام دیش میں بہت ایسے چھوٹے موٹے ارخانی ساتسی ہے جس کو لے کر کے ہمیں یہ ارخانی ساتسی کو تیار کرنا پڑا ہے آگے رجیش اصرف جی منستیری کی اور سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے ایک دوجہ کے ساتھ ہمیں کس پرکار پیش آنا چاہیے یہ ایک وشیس موقع ہے ہمیں جو سونپا گیا ہے کہ ہم ایک دوجہ کے ساتھ اور بھی اچھا طریقہ سے پیش آ سکے الفی فی منستیری کی اور سے بتایا جا رہا ہے کہ سن فو یعنی جو نیا ارخانی ساتسی تیار کیا گیا ہے یہ ایک بہت ہی اچھا ارخانی ساتسی ہے اس کے بارے میں لوگ بہت ہی اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں اور بتایا بھی جاتا ہے دوستو کہ جتنی بھی مچھلی پکڑنے والے لوگ ہیں انہیں کوشش کرنا چاہیے اس سنگٹھن میں آ کر کے اور شامل ہو جانے کے واسطے تاکہ جتنی بھی مچھلی پکڑنے والے لوگ ہیں جس کو ہم فیسرز کہتے ہیں یہ لوگ جب بھی کوئی بھی شکایت پیش کرنا چاہے تو اس سنگٹھن کو لے کر کے اور اس کے دوارہ اپنی اپنی شکایت کو پیش کر سکے آگے رجیش اشرف جی بتا رہے ہے کہ دیکھئے ایک سنگٹھن جب بھی تیار ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بہت ساری منافع اور بہت سارے فائدے دو دراصل دیئے جاتے ہیں اور ان تمام فائدوں کو آپ ضرور دیکھیں گے اور ضرور انبھاؤ کریں گے کہ ایک سنگٹھن میں شامل ہونے کا جو فائدہ ہے وہ دراصل کیا ہے بتایا بھی جاتا ہے کہ سنفو مطلب یہ جو ارخانی ساتسی ہے اس میں گیارہ سدشی ہے یعنی الف لیڈ ہے اور اس میں بہت ایسے فسرس ارخانی ساتسیس ہے اور بہت ایسے فرتیخ وردخرز بھی ہے یہ فسرس ارخانی ساتسیس جو ہے یہ کو اوپراتسیس میں بھی شامل ہوئے ہیں اور یہ ہے بوسکم، نکیری، کرونی کا موینہ، پراماریو اور گالیبی تک لوگ اس میں شامل ہیں جو اپنے اپنے کاغذات جس کو ہم ستاتیوٹر کہتے ہیں تو اس کو لے کر کے چوبیس میئی سن انیس سو یا کہیے سم دو ہزار سترہ تک اپنے کاغذات یہ لوگ پا گئے تھے اور اپنے کاغذات کے انصار یہ لوگ اس سنگٹھن میں دراصل شامل ہو پائے ہیں فنسنٹ علومہ جی جو آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہمیں ایک دوجہ کے ساتھ مل کر کے کام کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم چاہے کہ ہم اپنے ادھیکار کے واسطے اپنے حق کے لیے اپنی آواز اٹھا سکے تو ہمیں مل کر کے ایک ستر میں بند کر کے اور ایک فسرے کولیکٹیف کے ساتھ مل کر کے اپنی آواز کو اٹھانا ہوگا سنفو کا جو اندرفور ستر ہے شری ستیش کو دائی یہ آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہمارے جو دیش میں مچھلی پکڑنے کا جو کام ہے اس کا جو کوالیٹیٹ ہے ہم جس طریقہ سے مچھلی پکڑتے ہیں اور جس طریقہ سے ہم یہ کام کو کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پریورتن لانا ضروری ہو گیا ہے کارن کی آج کل کے زمانے میں ہم جیسے پہلے مچھلی پکڑتے تھے تو ان تمام طریقوں کو ہم اپنائے ہیں تو ان طریقوں کو ہم کچھ کچھ طریقہ ہم آج بھی قائم رکھیں بلکہ جو نئے طریقے ہیں ہمیں ان نئے طریقوں کو بھی کام میں لانا چاہیے تاکہ جو ہمارا وکاس ہے جو ہمارا کام کرنے میں انتوکلنگ ہے یہ اور آگے بڑھ سکے اور ہر ایک پرکار سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنے کام میں پریورتن لانے کو ستیش کودائی جو آگے بتا رہے ہیں کہ سرینام دیش بھر میں پانچ بڑے بڑے اورخانیساتسیز ہیں فیسٹس اورخانیساتسیز ہیں جو ستھاپیت ہوا ہے اور جتنے بھی چھوٹے موٹے فیسٹس اورخانیساتسی ہیں یعنی مچھلی پکڑنے والے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے تاکہ اگر موقع ہو تو باہر دیش سے ہم اگر کوئی کاروبار کرنا چاہے تو ہمیں اس اورخانیساتسی کے دوارہ وہ کاروبار کرنے کا وشیس موقع مل سکے پڑی دوستو آج کی سچائی کو ہم جاری کرتے ہیں اور آج کی سچائی میں ہم بھی آپ کو سپورٹ اینڈ یوگ ساک کے بارے میں ایک وشیس خبر دینے جا رہے ہیں کارن کی یہ اورخانیساتسی یا یہ منسٹیری بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کام بھی کر رہے ہیں سپورٹس ہال آف فیم سرینام یہ ایک بہت ہی وشیس بات ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سعیت امریکانس سپیل او دے سیر اور پن امریکنس کے ساتھ مل کر کے جتنے بھی لوگ اس میں بھاگ لیے ہیں یہ ایک کھیل تھا ایک ترنوی تھا اور بہت ایسے لوگ خاص کر کے ہمارے سرینامی نوجوان اس میں گئے تھے بھاگ لینے کو اور بہت ایسے وجیتہ بھی پرابت کی ہے تو ان تمام لوگوں کو منسٹر دوارہ بھی سمانت کیا گیا ہے انہیں ہلدخ کیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ جو سپورٹ شونالسٹ تھے اور جو اس ترنوی میں گئے تھے اپنا اپنا فرسلخ کرنے کے لیے اپنا اپنا کام کرنے کے واسطے تو ان تمام سپورٹ شونالسٹ کو بھی ساباشی دی گئی ہے اور ان کو بھی سمانت دراصل کیا گیا ہے بتایا بھی جاتا ہے دوستو کہ اس وشیس سپورٹ کے چھتر پر جو وشیس ترنوی کیا گیا ہے اور یہ ہے دیش بولیفیا میں یہاں پر تین مدائے جو جیتے گئے ہیں اور یہ تین مدائے بہت ہی فقر کے ساتھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک سونے کا ایک پیتل کا یعنی ایک برونز کا جو رنزو چون آیو جیتے ہیں زویم یعنی تیرنے کے بازی لگانے کے بعد اس کے بعد ایک سونے کا میڈل جو جیتا گیا ہے اور یہ ہے میگویل فن آسن کے ذریعے جو ہنک سٹپ سپرنگ کے دورہ یہ خاص میڈل کو حاضل کی ہے خنو برلسون جو پن امریکان سے دم کمپیونس خوابہ میں بھاگ لیے ہیں تو انہیں بھی وشیس موقع دیا گیا ہے اور انہیں سمانت کیا گیا ہے انٹرنیچونال خروت میستر کے پدوی کو دے کر منسٹر بہت خوش ہو کر کے اور بتا رہے ہے کہ دیکھئے ہمیں اس لیے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے دیش میں جتنے بھی نوجوان ہیں جتنے بھی نوجوان کھیلاری ہیں یعنی سپورٹرز ہیں ان کو ہم ہمیشہ پریرید کرتے رہیں گے سٹیمیلیر کرتے رہیں گے اور انہیں ہم آگے بڑھنے کے واسطے مدد کرتے رہیں گے تاکہ یہ سپورٹ کے چھتر پر اور زیادہ محنت کر سکے سپورٹنیو ساکھ کی جو منتری ہے لالینی گوپال یہ اپنی بھاشن کے دوران بتائیں کہ ہر ایک پرکار سے جو محنت کرتے ہیں تو ان کو سمانیت کرنا ان کو ایک پورسکار دے کر کے اور ان کا جوش بڑھانا یہ ہمارا دھرم ہے ایک منستری یا منتری ہونے کے ناتے اور دیش کے جو سرکار ہے اس کی طرف سے ہمیں ان کی عزت افضائی ضرور کرنا چاہیے یہ لوگ اتنی محنت کیے ہیں اور اتنی محنت کرنے کے بعد ہی انہیں ایک پورسکار ملا ہے تو ہمیں ضرور فقر ہونا چاہیے ہمیں ایک دیش کے حیثیت سے گرو ہونا چاہیے کہ ہمارے دیش کے بچے گئے ویڈیش میں اور وہاں پر یہ پورسکار لے کر کے اپنے دیش کو واپس لوٹے ہیں اکلیٹیگ بونٹ کا جو فورسٹر ہے شریف دینس میکڈونالت یہ آگے بتا رہے ہیں کہ دم بونٹ کا اندر فورسٹر جون حسرت یہ سب مل کر کے اور بہت ساری ہنسلوں کی باتیں کی ہے اور ہنسلہ افضائی انہوں نے کی ہے خاص کر کے ان نوجوانوں کی کارن کی یہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بہت ہی گرو ہونے کی بات ہے کہ یہ لوگ محنت کرنے کے بعد جو کافی روپ سے جو سرنام دیش کو ایک پورسکار دی ہے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دیش کا نام انہوں نے بھی کوشش کی ہے روشن کرنے کا ایک بہت ہی وشیس انسان جس کو ہم خینو برلوسون کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں تو یہ پن امریکان سے دم کامپیونز خبہ میں بہت وشیس روپ سے سفلتہ پراب کی ہے یہ تیسری بار جیتے ہیں اور اس میں عریف سلاربکس بھی بھاگ لیے تھے بلکہ یہ اتنا زیادہ سفل نہیں ہو پائے ہیں بتایا جاتا ہے کہ سرنام دیش کے طرف سے یہ لوگ بہت کھول کر کے محنت کی ہے جو لوگ شاید میڈل پراب نہیں کر پائے ہیں پورسکار نہیں جیت پائے ہیں پھر بھی انہیں ہر ایک سپورٹر اور بڑے بڑے سپورٹر کی اور سے اور خاص کر کے منتری کی اور سے انہیں پریدت کیا گیا ہے اور زیادہ محنت کرنے کو تاکہ اگلی بار جب یہ لوگ ایسا ایک ترنوئے میں بھاگ لے تو سفل ہو کر کے اور واپس لوٹے اسی پرکار آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنس تھانگ یعنی نیچونال انفرماسی انسٹیٹیوٹ کا ایک وشیس پروگرام جس کا نام ہے سچائی آج کی سچائی میں ہم نے کوشش کی ہے آپ کو وہ تمام باتیں بتانے کو جو آپ کو جاننے کا پورا پورا ادھیکار ہے ہماری سرکار دراصل کیا کیا کام کر رہے ہیں منطرہ لیوں کے دوارہ تو یہ تمام باتیں ہم آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں رکھنے کو تاکہ آپ بھی جو گھر پر بیٹھ کر کے اور یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی یہ تمام جانکاری مل سکے آج کے واسطے دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت دھنیوات ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنس تھان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار